نمازکار میں آپ کا ٹاپ ریپورٹر میں سوگت کتا ہوں اس ویڈیو مجھے آپ سبھی سٹوڈینٹ کے ساتھ کچھ ایمپورٹن ایفورمیشن شیئر کرنی ہے کل رات کے نیٹ 2019 راؤنڈ ون ایلاؤٹمنٹ ریزلٹ ایبیل بل ہو چکا ہے اگر آپ نے ابھی تک چیک نہیں کیا ہے تو ایم سیسی کے آفیسیل ریسائٹ پر جائیے یہاں پر پرویزنیل ریزلٹ فور راؤنڈ ون یوزی 2019 لکھا گیا ہے اس پر کلک کرنا ہے تو پورا پی ڈی ایف آپ کو جو ہے ایبیل بل ہو جائے گا پی ڈی ایف میں آپ کو رینگ کے حساب سے پتا چلے گا کہ آپ کا ایلاؤٹمنٹ جو ہے وہ کہاں پر ہوا ہے آپ یہاں پر پی ڈی ایف جو ہے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور پھر چیک کر پاؤ گئے کہ آپ کا آل انڈیا رینگ کے حساب سے آپ کا ایڈمیشن کہاں پر ہوا ہے اسی طریقے سے جو ہے ایک پی ڈی ایف کھلے گا یہاں پر آپ کا رینگ جو ہے وہاں دیکھنا ہے ایلاؤٹمنٹ کوٹا دیکھنا ہے کونسے میڈیکل کالیج میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے کونسے کورس میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے اور کونسی کٹیگری ہے تو یہ دھیان رکھئے یہ راؤنڈ ورن کا ایلاؤٹمنٹ لیسٹ ایبلیبل ہو چکا ہے اگر آپ نے چیک نہیں کیا ہے تو چیک جرور کر لیں اب اسی کے ریگارڈنگ اور ڈیٹیل جو ہے اس ویڈیو میں مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو اب آپ میں سے جو بھی سٹوڈینٹ کا راؤنڈ ورن میں ایلاؤٹمنٹ ہو چکا ہے مان لیجئے آپ کو کوئی ایسا کالیج ملا ہے جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں آپ آپ کو آگے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اگر آپ کو ایسا کالیج ملا ہے جس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہو تو آپ کو ابھی 6 جولائی سے پہلے اس کالیج پر جانا پڑے گا فیزیکلی اور اس کالیج میں آپ کو ریپورٹنگ کرنا ہے ریپورٹنگ میں ویریس ڈاکومنٹ جو ہے وہاں کالیج پر دینا پڑے گا تاکہ آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے یہ ان سٹوڈینٹ کے لیے ہے جو کالیج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں اب مان لیجئے آپ کو ایسا کالیج ملا ہے جس میں آپ ایڈمیشن نہیں لینا چاہتے ہیں اور آپ راؤنڈ ٹو میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر دو چیز کر سکتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ وہاں پر ایڈمیشن بلکل نہیں لینا چاہتے ہیں تو کالیج پر ریپورٹنگ نہیں کرنا ہے گھر پر بیٹھے رہیے آٹومیٹیکلی وہ ایڈمیشن جو ہے کینسل ہو جائے گا اور آپ راؤنڈ ٹو میں پارٹیسپیٹ کر پاؤگے دوسرہ آپشن یہ ہے کہ آپ وہ شیٹ لینا چاہتے ہیں لیکن آپ راؤنڈ ٹو میں بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کالیج پر جانا پڑے گا ریپورٹنگ کرنی ہے اس کے ساتھ آپ کو کالیج کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو راؤنڈ ٹو میں پارٹیسپیٹ کرنے والے ہیں آپ اپگریڈیشن کے لئے اپلائی کرنے والے ہیں اور تیسرا ان سٹوڈین کیلئے ہیں جن کو راؤنڈ ون ایلوٹمنٹ میں کوئی سیٹ ایلوٹ نہیں ہوا تو آپ سبھی سٹوڈین کو ٹینچہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے راؤنڈ ون میں کٹ آف جو ہے کافی ہائر ہوتا ہے کیونکہ راؤنڈ ون میں فری ایکزیٹ ہوتا ہے فری ایکزیٹ یعنی راؤنڈ ون میں جن سٹوڈین کا کالیج ایلوٹ ہوا ہے وقت بینہ کسی پینلٹی کے وہ سیٹ چھوڑ سکتے ہیں لیکن راؤنڈ ٹو میں ایسا نہیں ہے فری ایکزیٹ نہیں ہے راؤنڈ ون میں کٹ آف جو ہے کافی پیچھے جائے گا یہاں پر آپ کو آلریڈی جو سیٹ میٹرکس ہے اور جو راؤنڈ ون کا ایلوٹمنٹ ریزلٹ ہے اس میں دیکھ لیا ہوگا کی راؤنڈ ون میں آپ کا جو کالیج پسند آیا ہے اس میں کٹ آف کافی اوپر آیا ہے لیکن ٹینچن لینے کی کوئی ضرورت نہیں راؤنڈ ون میں کٹ آف جو ہے کافی پیچھے تک آئے گا اگر آپ کو راؤنڈ ون میں کوئی کالیج آلوٹ نہیں ہوا ہے تو ہو سکتا ہے راؤنڈ ٹو میں جرور ہو جائے راؤن ٹو میں آپ کے option جو ہے وہی راؤنڈ ون کے حساب سے رکھنا ہے یعنی first priority میں آپ کو وہ کالیج رکھنا ہے جس میں آپ کا 100% admission لینا ہے second option میں آپ کو وہ کالیج رکھنا ہے اگر آپ کو one نہیں ملا تو second option چلے گا اسی پرکار سے 1,2,3,4 جتنے بھی کالیج رکھنے چاہتے ہیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں دھیان رکھے 6 جولائی آپ کا allotment کا جو ہے ریپورٹنگ ڈیٹ ہے تو 6 جولائی سے پہلے آپ کو کالج جانا ہے اور وہاں پر ریپورٹنگ کر لینا ہے تو اتنا سا information مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہو اور ایسے یہ ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہو تو نیچے جو like کا بٹن ہے جو subscribe کا بٹن ہے انہیں دبانا مت بھولیے دھنیواد